ویرز ابھی میں گھر کی چھت پہ کھڑا ہوں اور خوبصورت ویو ہے یہاں سے مارگرہ ہیلز کا اور دوسری طرف یہاں پہ سنٹورس مال ہے تو پرائم لوکیشن پہ یہ گھر لوکیٹڈ ہے اسلام علیکم ویرز اوریل پروپرٹی سے احمد ولید آف سے محاطب ہوں اور آج میں موجود ہوں اسلام آباد کے سیکٹر ایف سیون میں اور آپ کے لیے لے کے آئے ہوں یہ سکس اینڈرڈ اینڈ سکسی سکس کے یارڈ کا ایک خوبصورت ڈیزائنر ہاؤس انتہائی خوبصورت یہ گھر ہے اور اس میں آپ کو ایٹ بیڈروم اکاموڈیشن ملتی ہے اور یہ فل بیسمنٹ کے ساتھ ہے دو بیڈروم آپ کو ملتے ہیں اس کی بیسمنٹ میں تین بیڈروم اس کے گرانف وو پہ ہیں اور تین ہی بیڈروم اس کے فرسٹ وو پہ ہیں سو انتہائی خوبصورت یہ گھر ہے اور اس کی ڈیمینشنز کی بات کروں تو اس کا سکسٹی فٹ فرنٹ ہے اور ہنڈرڈ اس کی جو ہے پلوٹ کی ڈیپس ہے گیس انسٹال ہے پانی کا کوئی مسئلہ یہاں پہ نہیں ہے بجلی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انتہائی خوبصورت یہ پروپرٹی ہے اسی ویڈیو میں اس کا میں کمپلیٹ ٹور دوں گا اس کا فلور پلین اس کی آسکنگ پرائس اور لوکیشن کی تمام ڈیٹیلز اسی ویڈیو میں دوں گا سو آخر تک دیکھئے گا ویورز آپ اس کی فرنٹ ٹیلیویشن دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت اپر موڈن آرکیٹیکچر ہے یہ اس طرف بھی آپ کو ٹیلیس مل رہا ہے اور یہاں پہ بھی یہ سامنے گلاس کی ریلنگ لگائی گئی ہے اور دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سامنے یہ باؤنڈری وال کے اوپر یہ ٹیویٹر ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور سامنے یہ خوبصورت آپ کا گرین اری ہے بہترین اور بڑا سا ریمپ ہے یہاں پہ یہ پورا فساد آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت یہ گھر ہے اور لوکیٹڈ ہے ایف سیون ون اسلام آباد میں سو ویرز ابھی آپ کو میں گھر کے اندر لے کر جاتا ہوں اس سے پہلے اس کی آسکنگ پرائس کی بات کرتے ہیں تو فورٹی ٹو کروٹس اس کی آسکنگ پرائس ہے سکس ہنڈرڈ سکسٹی سکس کے یارڈ کا اس کا یہ کور ایریا ہے جس پہ یہ گھر بنا ہو گا ہے اور ایٹ بیڈرومز ہیں اس میں سو ویرز ابھی آپ کو گھر کے اندر لے کر جاتا ہوں کمپلیٹ ٹور دیتا ہوں اس کا سو بیس خوبصورت گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں یہ سامنے انٹرز کے ساتھ ہی یہ ریمپ کے ساتھ یہ آپ کا بڑا سا گرین ایریا ہے جہاں پہ سٹیٹنگ بن سکتی ہے کافی خوبصورت یہاں پہ یہ پلانٹیشن کی گئی ہے سامنے باؤنڈری وال کے اوپر ٹریوٹن ماربل ہے یہ ریمپ ہے بڑا سا یہاں پہ بھی آپ کے دو تین گھاڑیاں پارک ہو سکتی ہیں یہ آپ گیٹ دیکھ سکتے ہیں ہیوی گیج سے یہ گیٹ بنایا گیا ہے اچھا آئرن اس میں یوز کیا گیا ہے اور ابھی یہاں سے انٹر ہوتے ہیں سامنے آپ کو اس کا مین دروازہ نظر آ رہا ہے جو کہ چار سٹپ تھوڑا سا ایلیویٹڈ ایریا ہے اور انتہائی خوبصورت اس کی انٹرز ہے اور یہاں پہ لیفٹ سائی پہ یہاں پہ یہاں پہ گرین ایریا یہاں پہ لون بنا ہوا ہے خوبصورت پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اس کی ایلیویشن دیکھیں تو آپ کو ٹائل ورک نظر آ رہی ہے ایلیویشن کے اوپر یہاں پہ یہ بڑا سا ٹیرس ہے جس کے سامنے گلاس کی ریلنگ ہے اور اس طرف ہے آپ کا کارپوچ جو کہ کافی سپیشیس ہے فلور پہ ماربل لگایا گیا ہے اور سامنے آپ یہاں پہ سپلٹ سٹون میں ٹیبرٹین ماربل کا استعمال دیکھ سکتے ہیں اور سامنے وال کے اوپر آپ کو گریہ گریہ کی ٹائل کا استعمال ملتا ہے یہ گھر فل بیسمنٹ کے ساتھ ہے تو آپ وہاں سے بھی بیسمنٹ میں جا سکتے ہیں سٹیرز ہیں اور گھر کے اندر سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سے یہ آپ کا میں ابھی دکھائی دیتا ہوں یہ بھی گلی ہے یہاں سے وارک ترو ہے ایک کوریڈور بنا ہوا ہے یہاں سے بیسمنٹ میں آپ جا سکتے ہیں اور اس طرف سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور ابھی آپ کو یہاں سے ایک دفعہ میں سائیڈوں سے دکھاتا ہوں گھر تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بریچ بنا ہوا ہے میٹل کا اور یہ سیو ہے کافی ہیوی ہے کوئی خطر دے والی بات نہیں ہے یہاں پہ اور یہ کچن کی سرونٹ کی انٹرس ہے اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو ایک انٹرس نظر آ رہی ہے یہ بھی کچن کے ساتھ ہے اور اس طرف یہ سپائرل سٹیلز جو کہ آپ کے روپ ٹاپ پہ جاتی ہیں اور یہ پیچھے کافی کھلا ایریہ یہاں پہ بھی آپ اپنی مرزی سچ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لانڈری وغیرہ بنا سکتے ہیں اور سب سے اچھی چیز ہے گیس گھر میں سٹال ایکسٹر بیریہ کے گھروں کا ریویو کرتے ہیں تو وہاں پہ گیس نہیں ہے لیکن یہاں پہ برینڈ نیو گھر میں بھی گیس ہے یہ سائیڈ یلیویشن آپ دیکھیں اور یہاں پہ آگے بڑھیں تو یہ آپ کو بیسمنٹ کا اوپن ایریہ نظر آ رہا ہے نیچے تک سکائی لائٹ جاتی ہے اور یہاں سے وینٹیلیشن کے لیے ایک بہترین ایریہ رکھا گیا ہے یہ اوپن ایریہ ہے جو کہ اوپر سے سکائی اوپن ہے بیسمنٹ میں تو ابھی ہم اس کی یہ مین انٹر سے گھر میں انٹر ہوتے ہیں جیسے میں نے بتایا یہ چار سٹ اپ ہیں یہاں پہ اور یہ اس کا مین ڈور آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی ہیوی ڈور ہے اور سالیڈ وڈ سے ڈیزائن کیا گیا ہے انتہائی خوبصورت جیومیٹرکل شیپس ہیں اس کے اوپر جو کہ بقاعدہ ایمبوزڈ ہیں اور اس طرف یہ آپ کا ڈائنگ روم کا ڈور ہے اور یہاں سے بھی ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو کافی ہیوی ڈور ہے آپ اس کی تھکنیکس دیکھ سکتے ہیں اور انٹر کے ساتھ ہی آپ کا سفیشیس یہ لاؤنج ہے اس پر لیونگ سپیس آپ کہہ سکتے ہیں یہ نیچے یہاں پہ یہ بیسپینٹ کی سٹیرز ہیں اور یہاں پہ ساتھ ہی لیفٹ سائٹ پہ یہ آپ کا ڈورائنگ روم ہے اور سامنے وال کے اوپر ٹریویٹر ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اور اس طرف بھی یہ آپ کا ڈائنگ ہے ساتھ میں ڈرائنگ کا ایریا ہے اور یہاں پہ بھی سٹنگ آپ بنا سکتے ہیں سو ویرز ابھی آپ کو آگے لے کر جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو یہ ڈرائنگ روم دکھا رہتا ہوں جو کہ ڈائنگ کے ساتھ گبائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ڈائنگ ایریا ہے اور گلاس سے اس کے ڈور ڈیزائن کیا گیا ہیں گلاس اور وڈ سے ساتھ میں اس طرف کچھ یہ شلفز ہیں اور یہاں پہ نیچے ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک کرل کی مابل گرینز والی خوبصورت ٹائل ہے اور ڈھائبے پانچ کی ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اوپر سیلنگ دیکھیں خوبصورت ایک ٹری بلیڈ فین ہے ایک ونڈو ہے ادھر اور یہاں پہ یہ آپ پہ ڈرائنگ روم ساتھ ہی جس کے ساتھ میں آپ کو سیپرٹ میں انٹرس بھی ملتی ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیل فین لگیا ہمیں کیونکہ اکثر یہاں پہ ایسی ہی یوز ہوتا ہے اور یہاں پہ ایک اس طرف ونڈو ہے اور یہ آپ کے ڈائننگ کی سپیس اس ساتھ میں اٹیج واش روم بھی دیا گیا ہے اس سامنے وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف اس کا والہائن کا موڈ نیچے بڑھن ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ پوٹا کا موڈ ہے اور ساتھ ہی یہاں پہ یہ آپ کی وینٹی ہے سامنے وینٹی ویلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرف بڑھیں تو یہاں سٹیئرز کے آریاں دیکھیں کتنا خوبصورت سٹیئرز ہیں جو کہ بیسمنٹ میں جا رہی ہیں اوپر سے اس کے فرسٹ ور پہ جا رہی ہیں وہ والز کے اوپر یہاں پہ سپلٹ سٹون کا کام کیا گیا ہے اور یہاں پہ اس طرف یہ آپ کا لاؤنج ہے جو کہ فرسٹ ٹائم مجھے لگا ہے جیسے اس کا ڈرائنگ روم ہے ڈرائنگ روم دوسری طرف تھا یہ اس کا لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج یہ میڈیا وال آپ دیکھیں خوبصورت یہاں پہ وڈن پینل سے اس کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے اور یہاں پہ بھی کنسیل فین آپ کو ملتے ہیں پاک فین کمپنی کے اس سامنے ایک بڑی سی ونڈو ہے جو کہ اس کے لاؤن میں اوپن ہوتی ہے اور یہاں پہ فلورنگ کی ٹائل آپ دیکھیں ڈھائی بے پانچ کی بلیک ٹائل ہے ویڈ موور گرینز اور یہاں پہ بلیک لومونیم ویڈ ٹرانسپرینٹ گلاس یہ اس کے ونڈوز ہیں اور یہ ڈبل گلیز ونڈوز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل گلیز ہیں ایٹ ایم ایم کا اس میں گیپ ہوتا ہے اور دو گلاس ہوتے ہیں یہاں پہ سامنے یہاں پہ لون اور وہاں سے بھی ایک انٹرس ہے گھر میں وہاں پہ بھی ایک گھاڑی پارک ہو سکتی ہے بہترین ابھی آپ کو اس کے گرانڈ فلور کے میں بیڈروم وزٹ آتا ہوں اس کے بعد ہم بیسمنٹ میں جائیں گے پھر اس پس فلور پہ جائیں گے یہاں سے ہم آگے بڑھیں یہ ڈرائنگ ڈرائنگ سے یہاں پہ تھوڑی سی واک آگے ہم لیتے ہیں یہ ساتھ ایک وارٹر فول ہے یہ وارٹر فول ہے یہ جہاں پہ ابھی پانی اس پر نہیں ڈالا ہوا یہاں سے پانی نیچے گرتا رہتا ہے اور یہاں پہ اس طرف آپ کا ایک خوبصورت سا کچن ہے کچن وزٹ کر لیتے ہیں پہلے خوبصورت کچن بہترین بلکل لائٹ ٹونز میں اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اوپر والے تھوڑی سا دارک کیبنٹ ہیں نیچے والے دیکھیں فلورنگ بلکل لائٹ گری کلر کی ٹائر ہے دو بھئی چار کی اور کوریان کا وائٹ کوریان کیسے کا کاؤنٹر ٹاپ ہے وہاں پہ آپ کا بھرنر ہے یہ آپ کا سینک سامنے ایک ونڈو دی گئی ہے یہ بھی ڈبل گلیزڈ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک زاست ہوڈ گلاس کیبنٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرف مایکرویوون ہے اور یہ پینٹرے آپ دیکھ سکتے ہیں فلوک فٹائل کی اپلائنسیز ہیں اور اس طرف یہ آپ کا بھرنر ہے یہ بھی فٹائل کا ہے سو بہترین کچھیں نجی آپ دیکھیں اور یہ ساتھ میں اس طرف یہ سرمنٹ کے لیے انٹرس دی گئی ہے باہر سے اور ساتھ میں اس طرف یہ آپ کی ڈبل ڈور فریج کے لیے جگہ دی گئی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ آپ کپڑے اس طریقہ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرف بنے تو یہ کیبنٹ بنے ہوئی ہے بلکہ یہ آئرن کے لیے یہ سارا سیٹ اپ بنایا گیا ہے ساتھ میں یہ آپ کی وارڈ روڈ بھی ہیں یہاں پہ یہ آپ دیکھیں صرف وارڈ روڈ اور یہ یہاں پہ آپ کپڑے پریس کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا خوبصورت کچھن سو ویرز ابھی آپ کو بیڈروم وزکٹ بات ہوں آپ کو تھری بیڈروم ملتے ہیں اس کے گراؤنڈ پہ ٹو اس کے بیسمنٹ میں ہیں اور تھری ہی اس کے فس فوق ہیں ٹوٹر ایٹ بیڈرومز ہیں اور یہاں پہ یہ باہر سے انٹرس ہے یہاں پہ آپ بیک یارڈ میں جا سکتے ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے یہاں سے باہر جا سکتے ہیں اور ایک بیڈروم یہ ہے دو بیڈروم اس طرف ہیں اور یہ والا بیڈروم پہلے وزٹ کرتے ہیں سیم فلورنگ ہے یہاں پہ سیلنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ایک ونڈو ہے اس طرف اور یہ آپ کی ایک میڈیا وال اس روم کی ڈیڈیٹیٹڈ میڈیا وال جس کو وڈر پینل سے بنایا گیا ہے تھری بلیڈ ایک فین اسی کا پوائنٹ دیا ہوا ہے اور فلپس کے اس کے لئے سارے سوچز ہیں یہ فلپس کے ہیں جو کہ اچھی کمپنی ہیں مطلب ان کی لائٹ زیادہ ہوتی ہے خراب نہیں ہوتی ہے یہ وارڈروب آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اور اس طرف آپ کا یہ پیچ واش روم ہے بلکل سامنے اس کی وینڈی یہ خوبصورت وینڈی ہے سامنے وینڈی میرر آپ دیکھ سکتے ہیں گری ٹائل سامنے وال کے اوپر استعمال کی گئی ہے اور یہاں پہ اس طرف خوبصورت کمبینیشنز کے ساتھ اور اس طرف یہ کچھ وڈن ٹائل کا پیچ ہے اور سامنے شاور آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کا کموڈ ہے اور ابھی آپ کو دوسرا بیڈروم پر سکتا ہوں ایک آپ کو وینڈو اس طرف ملتی ہے ایک بڑی وینڈو ہے جو کہ گھر کے بیک یارٹ پر اوپن ہوتی ہے اور دو بیڈروم بالکل سامنے ہیں ایک اس طرف ہے نیچے وڈن ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی یہ سامنے اس کی یہ میڈیا وال ہے راؤنڈ شیف میں ڈیزائن کی گئی ہے ساتھ میں کچھ ہلس ہیں ایک وینڈو اس روم میں دی گئی ہے اور یہ اوپر سیلنگ دیکھ لیں ایک ٹری بلیڈ فین ہے اس میں اور یہاں پہ بیڈ آئے گا اس طرف اچھے سائز کے بیڈرومز ہیں اور یہاں پہ یہ وارڈروب ساتھ ہی آپ کا یہ اٹیاش واش روم ہے پروپر شاور کیابن کو سپرٹ رکھا ہوا ہے سپرٹ کیا گیا ہے اور سامنے آپ کا یہ ایل شیف بلکہ سی شیف آپ کہہ سکتے ہیں یہ آپ کی وینٹی ہے اس کا کوریان کی وینٹی ہے اور باؤل وائٹ ہے سامنے آپ اس کا یہ وینٹی مرر دیکھ سکتے ہیں گریٹ ایک سیٹ کے ساتھ آپ کی یہ ٹائل ہے یہ ٹاول ہینگر آپ اس طرف دیکھ لیں اور ساتھ میں یہ آپ کا کموڈ ہے سو اچھی سپیس یوٹلائز کی گئی ہے یہاں پہ یہ آپ کا شاور کیابن شاور دیکھیں تو آپ یہاں پہ ہینڈ شاور بھی اس کے ساتھ دیا گیا ہے اور یہ دروازے دیکھیں سارے دروازے اس گھر کے سالیڈ ہیں سالیڈ ڈورز ہیں اس گھر میں مہاگنی کے بنے ہوئے یہ بھی دیکھیں سارے ڈورز گھر کے سالیڈ ہیں بہترین اور یہاں پہ ساتھ اس کا تھرڈ بیڈروم ہے اس کے گراؤنڈ فلور کا کافی سپیشیس یہ بھی بیڈروم ہے دیچے فلورنگ آپ دیکھیں خوبصورت تائل نے استعمال کیا گیا ہے اور ساتھ میں ایک بڑی سی آپ کی میڈیا وال ہے وڈن پینل سے بنائی گئی ہے بلکل ڈور اور اس کی میڈیا وال سب کچھ میچ کر رہے ہیں ڈور پالش اس کے اوپر کی گئی ہے اور ڈور سارے سالڈ ہیں اور یہ آپ کی اچھی شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے ان میں یہ شیٹ لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ساتھ میں یہ ایک ونڈو ہے گھر کے بیک پہ اور اس طرف ایک کچھ شلس ہے اور ساتھ ہی آپ کا یہ اٹیش واشوم ہے یہ وارڈو بیری آپ دیکھ لیں ایک ترین وارڈو اور درمیان میں یہاں پہ میرر یہاں پہ بھی میرر آئے گا ڈریسنگری آپ بنا سکتے ہیں اس کو اور اس طرف یہ بھی آپ کے وارڈو بے ہیں تو کافی اچھی سپیس ہے دوروں طرف علماریاں بنی ہوئی ہیں ساتھ میں واشوم نیچے فلورنگ دیکھیں بودن ٹائل میں استعمال کیا گیا ہے کموڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے آپ کا یہ خوبصور سی وینڈی وینڈی میرر آپ دیکھیں یہ قریان کی وینڈی ہے اس کے اندر ہی باؤل بنایا گیا ہے اور ساتھ میں آپ کا یہ یہ پروپر سپرٹ شاور کیبن ہے کیونکہ انتہائی ضروری یہ ایک واشوم ہے اور یہاں پہ یہ آپ کا شاور ہے ہینڈ شاور یہ پروپر یہ ایریہ ڈاؤن ہے باقی واشوم سے سو بہترین سیٹ اپ ہے جی اور اگر کوئی اسلام آباد میں آپ سیکٹر ایف میں گھر دیکھ رہے ہیں تو یہ بہترین آپشن آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ کے لئے ہو سکتا ہے یہ ایس سیون میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے اور کیا سپیشیس کیا سپیشیس یہاں پہ سارا اس کا ہال ہے اور یہاں پہ ابھی بیسمنٹ میں لے کر جاتا ہوں یہاں سے بھی باہر آپ جا سکتے ہیں جب اوپر آئیں گے تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹیئرز دیکھیں جو کہ بیسمنٹ میں جاتی ہیں اس کے ریلنگ یہ گوڈن ریلنگ ہائی خوبطورت سالیڈ بود سے اس کو بھی ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں سے ابھی ہم نیچے جائیں گے یہ سٹیئرز کے اوپر اوریجنال ماربل کا استعمال کیا گیا ہے کافی ایکسپینسیو ماربل ہے اور سامنے سٹیئرز کی وال کے اوپر یہ سپلٹ سٹون میں ٹربٹین ماربل استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ نیچے اسٹیپ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں خوبصورت آپ کو یہاں پہ یہ ریلنگ ملتی ہے جو کہ سالیڈ بود سے بنی ہوئی ہے اور ایک ونڈو سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کچھ وال لائٹس ہیں اور یہاں سے ہم نیچے جائیں تو یہ آپ کی بہترین بیسمنٹ لائٹ ٹائل ہے وائٹ ٹائل ماربل گرینز سپیشیس ایریا ہے انتہائی خوبصورت اور یہ کچھ یہاں پہ پیچ آپ کو کہ آرٹیپیسل گراس کا نظر آ رہا ہے یہاں پہ وال کے اوپر یہ آپ کا ٹربٹین ماربل سامنے ایک یہاں پہ سٹور ہے ایک بیڈروم اس طرف ہے اور دوسرا بیڈروم آپ کا اس طرف ہے اور ساتھ میں یہ بھی آپ کا بیڈروم ہے تو کافی سپیشیس ہے اس طرف سٹور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی بیڈروم ہے تو مطلب پراپر بیڈرومز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں اور کافی سپیشیس اس کا حال ہے ابھی آپ کو سامنے والے بیڈروم میں لے جاتا ہوں تو تھری بیڈروم ہمیں اس کے بیزٹ کیے ہم نے اس کے گراؤنڈ پہ ابھی ہم اس کے بیسمنٹ میں یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک بیڈروم یہ ہے اچھے سائز کا یہ بھی بیڈروم ہے دو بے چار کی سورنگ کی ٹائل ہے سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تری بلیڈ ایک فین ہے اور پیچھے یہاں پہ یہ آپ کا اوپن ایریا دیا گیا ہے اور اس کو یہاں سے ایکسس ہے یہ اوپن ٹو سکائی ہے یہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں اور بیسمنٹ میں یہ ایک بہت ضروری چیز ہے یہ دیکھیں اوپن ٹو سکائی اور یہاں پہ آپ سیٹنگ اپنی بنا سکتے ہیں یہاں اس کا لاؤنڈری بنا سکتے ہیں پانی کے پوائنٹ ہیں اور یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں واپس یہاں پہ اور یہ آپ کے روم کی خوبصورت سی میڈیا وال ہے جس کے پیچھے وڈن لوورز ہیں جو کے انتہائی خوبصورت لگ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں بہترین اور ساتھ ہی یہ آپ کے کچھ شلپس ہیں اس طرف بہترین ہے اس کو بند کر دیتے ہیں کیونکہ باہر سے شور آ رہا ہے اور ساتھ میں آپ کا یہ وارڈو بیری ہے اس روم کے ساتھ وائٹ شیٹ کا استعمال کیا گیا ہے اس طرف بھی آپ دیکھیں تو کافی بڑی وارڈو بہی ہے اور کافی سپیس ہے یہاں پہ اور ساتھ میں آپ کے اس طرف اٹیش واش روم وینیٹی آپ دیکھ سکتے ہیں قریان کی ساتھ میں آپ کا یہ کموڈ وال ہائنگ کموڈ ہے اور ساتھ میں کمپلیٹری سپریٹ آپ کا یہ شاور کیابن بہترین ڈارک ٹائل ساتھ میں وڈن ٹائل کا کچھ کمبینیشن ہے فلورنگ کی لائٹ ٹائل ہے یہاں پہ یہ وال ہائنگ کموڈ ساتھ میں یہ آپ کی وینیٹی ہے سویرز ابھی آپ کو دوسرے روم وزٹ کرواتا ہوں ابھی تک ایک روم ہم نے اس کی بیسمنٹ پہ وزٹ کر لیا ہے اور یہ ایک نیش یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے اور یہاں پہ اس طرح فلکس اس کے ساتھ ہی ایک سٹور روم ہے لیکن یہ کپڑے پریس کرنے کے لیے یہاں پہ یہ شیلت دی گئی ہے اور یہ آپ کی یہاں پہ یہ وارڈ روگ نظر آ رہی ایک بڑی سی تو اچھی طرح سے یہ اٹلائز کیا جا سکتا ہے اس کو ایک گھر میں انتہائی ضروری ہوتی یہ چیز کپڑے بغیرہ رکھنے کے لیے اور ساتھ ہی اس طرح بڑھیں تو یہ آپ کو ایک اور سٹور میں آ رہا ہے جس کے اندر دیکھیں سوان بھی پڑھا ہوا ہے اور ابھی تک ہم نے ایک بیٹروم وزٹ کیا ہے اس کے بیسمنٹ میں ساتھ میں یہ کپڑے پریس کرنے کے لیے جگہ دی گئی ہے اور ایک سٹور ہے یہاں پہ اور یہ اس طرف لاؤنج ہے یہ لاؤنج ہے بڑا سا یہ شیلف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور اس طرف آپ ٹی وی لگا سکتے ہیں اپنی میڈیا وال بنا سکتے ہیں ساتھ میں یہاں سے بھی آپ اس طرف نکل سکتے ہیں دو انٹرس ہیں یہاں پہ بھی اور اس طرف بھی اور ساتھ میں اس کی اٹیش واش روم بھی ہے اور یہ ایک ونڈو ہے یہاں پہ جو کہ باہر گلی میں اوپن ہوتی ہے یہاں پہ بھی اوپر اوپن ٹو سکائے ہے لائٹ کے لئے بہترین سورس ہے یہ ساتھ اٹیش واش روم آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس کا یہ آپ کا بیس ہے راؤنج شیپ میں ساتھ میں یہ والہنگ کموڈ ہے اور بیسمنٹ میں بھی آپ کو لاؤنج کے ساتھ میں ایک واش روم ملتا ہے جو کہ پراپر واش روم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف اس پیشیز اس کا لاؤنج اس کو آپ اپنی مرضی سے جیفلائز کریں جو کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہوں خافی سپیش ہے آپ کے پاس یہاں پہ ایک بیڈروم یہ ہے ایک بیڈروم وہ ہے تو دو بیڈروم ہوئے اس کے گراؤنج فور پہ سوری بیسمنٹ میں تھری بیڈروم اس کے گراؤنج پہ اور تھری ہی فرسٹ پہ یہاں پہ بھی یہ سیکنڈ بیڈروم روجک کر لیتے ہیں کافی سپیشیس بیڈروم ہے یہ بھی کھلا کمرہ ہے اور اوپر آپ دیکھیں تو فکس وینڈوز آپ کے نظر آ رہی ہیں سکائی لائٹ یہاں پہ آئے گی سن لائٹ آئے گی اس روم میں بیسمنٹ تک اوپر سیلنگ آپ دیکھیں اے سی کا پوائنٹ بھی دیا ہوئے اور کافی کھلا کمرہ ہے یہ ساتھ یہ آپ کی یہ ایک میڈیا وال ہے تاکہ وڈرن پینل سے بنائی گئی ہے خوبصورت نیچے ڈراؤز بھی ہیں ساتھ میں ایک بڑا سا وارڈو بھی رہی ہے آپ کا اور بلکل ساتھ آپ کا یہ اٹیچ واش روم اس روم کے جس میں گریش تائل ہے اور ساتھ میں ایک وڈرن پینچ ہے یہ آپ کا والہین کمورڈ انتہائی خوبصورت شاور ایڈیا سامنے اس کی وینٹی آپ دیکھ سکتے ہیں سو بہترین پروپر واش روم بنائے گئے ہیں سو بھی ابھی آپ کو اس کے میں فرسٹ ور پر لے کر جاتا ہوں فرسٹ ور آپ کو میں وزر پر آتا ہوں یہاں سے بھی آپ باہر جا سکتے ہیں یہ جو آپ کو ڈور نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کو کھولیں تو یہاں سے بھی آپ باہر یہ اوپن ایڈیا میں آ سکتے ہیں بیسمنٹ سے کیونکہ پروپر اوپن ڈو سکائے ہے ایک بہترین چیز ہے بیسمنٹ میں یہ ہونی چاہیے یہاں پہ اس کو بند کر دیتے ہیں دور سارے یار بہترین ہیں کیونکہ ہونے نہیں جائی ہیں اور سٹیرز یا ریلنگ انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے کیونکہ سالڈ بڑ سے بنی ہوئی ہے اچھا رہنے والا گھر ہے ابھی ہم اس کے فرسٹ فور پہ جاتے ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے یہ اس کے فرسٹ فور کی سٹیرز ہیں ابھی ہم اوپر جائیں گے یہاں سے بالکل یہ سامنے ایک ڈور ہے یہاں سے باہر ہم آ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی وہ ایک ڈور دیا گیا ہے وہاں پہ ایک گاڑی پارک کی جا سکتی ہے اچھی سپیس ہے یہاں پہ بھی ابھی آپ کو فرسٹ فور پہ لے گا جاتا ہوں یہاں سے بھی ہم اوپر جائیں گے سٹیرز کی وال لے گئیں باٹم ٹو ٹاپ سارا سٹرن ورک ماربرگ سٹیپس ساتھ میں یہ وڈن گریل اور ہر سٹیپ کے ساتھ آپ کو یہاں پہ لائٹ نظر آ رہی ہے سو ویوز ابھی ہم فرسٹ فور پہ آگئے ہیں اور یہ سامنے یہ آپ کو ڈرائنگ ڈائنگ نظر آ رہا ہے اگر آپ اس کو ڈبل یونٹ ڈیوز کرنا چاہئے تو آپ کو فرسٹ فور پہ بھی پراپر ڈائنگ روم دیا گیا ہے ڈائنگ روم دیا گیا ہے یہ ڈائنگ کے رئے ہیں یہ آپ دیکھیں اس کے ساتھ میں اٹیچ واش روم ہے اور ساتھ میں ہی یہ آپ کا ڈرائنگ روم ہے کافی بڑا ڈرائنگ روم ہے یہاں پہ سٹنگ مان سکتی ہے اس کے ساتھ میں ایک ٹیرس اس طرف ہے ایک اس طرف یہاں پہ کچھ شلس ہیں کیونکہ انتہائی خودصورت لگ رہی ہیں اور یہاں سے یہ گھر کا فرنٹ ہے وہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور یہ آپ لون دیکھ سکتے ہیں گھر کے سامنے اور اس طرف بھی یہ بڑا سا ٹیرس ہے آپ دیکھیں نیچے یہاں پہ بابا کا استعمال کیا گیا ہے اور یہاں سے بھی آپ آ سکتے ہیں سٹیج کے ساتھ یہ دروازہ ہے اچھا خاصا بڑا ٹیرس ہے یہاں پہ سٹنگ بن سکتی ہے اوپر سیلنگ آپ دیکھیں تو خوبصورت آپ کو وڈن سیلنگ ملتی ہے یہاں پہ بہترین اور یہ کورنر ایک ونڈو بنی ہوئی ہے ڈبل گلیز ونڈوز ہیں ساری اب اس کو بند کرتے ہیں یہاں سے اور یہاں پہ یہ آپ کا سامنے والا ٹیرس ہے یہ آپ گھر کے سامنے والا ٹیرس گلاس جہاں پہ ریلنگ ڈیوز کی گئی ہے ٹیمپڈ گلاس ہے ٹولڈ ونڈوز کا اور ساتھ میں اس طرف بھی آپ کا بڑا سا ٹیرس ہے ٹیرس آپ کو اس فرنٹ ٹیلیویشن پہ بہت ملیں گے اور ابھی آپ کو میں بیٹروم وزٹ دروازتا ہوں اس کے یہاں سے گزرتے ہوگئے سپیشیس ہال ہے اس کا یہ ایک واتر فال ہے بڑی سی یہاں پہ اور وہ دروازہ تھا جو کہ اس کے ٹیرس سے یہاں پہ آرہا تھا ساتھ ہی ایک اس طرف یہ ٹیوی لاؤنج ہے کافی سپیشیس اچھی سٹنگ یہاں پہ بان سکتی ہے میڈیا وال آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے بودن پینلز کا اسمال کیا گیا ہے نیچے کچھ یہ اوپن کیابیٹیز بنائی گئی ہیں اور یہاں پہ یہ آپ کی اس طرف آپ کا ٹیرس ہے یہاں سے بھی آپ ٹیرس پہ جا سکتے ہیں یہ بڑا فرنٹ الیویشن کے اوپر سب سے فرنٹ الیویشن کے اوپر سب سے بڑا ٹیرس ہے یہ والا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اچھی سٹنگ آپ کی بان سکتی ہے یہ روڈ سامنے دیکھیں آپ بہترین یہ چیک کر رہا ہے اور یہ اس کی الیویشن سوویوس ابھی آپ کو بیڈروم ویژن کروا دیتا ہوں یہاں سے اس طرف سے یہ آگے بڑھیں یہ اس کی بڑی چیئے یہاں پہ ویٹر فور اور یہاں پہ یہ آپ کا ایک خوبصورت کچھن ہے یہ ترین کافی بڑے سائز کا اسی طرح سے یہ سامنے ایک آئی لینڈ یہاں وہاں ہے وائٹ کوریان کا کاؤنٹر ٹاپ ساتھ میں مائکرو ویو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کا برنر یہاں پہ یہ آپ کا ایک سنک اگزاسٹ ہڈ آپ دیکھیں اور اس طرف بھی یہ کافی سپیس ہے پورے بیڈروم جتنا آپ کا یہ کچھن ہے اور ساتھ میں یہاں سے باہر آپ جا سکتے ہیں اس کے جو بالکنی باہر دی گئی ہے اور کافی بڑا یار یہ کچھن دیا گیا یہاں پہ اور ساتھ میں یہ پیچھے سیم یہاں پہ یہ آپ کے لئے جگہ دیئے کپڑے پرس کریں یہاں پہ اس کو کافی اچھی سپیس ہے اوپر کیابرنٹ بنے ہوئے یہاں پہ بڑی سی وارڈروگ ہے تو اچھی جگہ ہے یہاں پہ کافی سپیشیس ہے ساتھ ہی تری بیڈروم آپ کو ملتے ہیں تینوں یہاں پہ دو یہ اور ایک یہ اس طرف یہ چھوٹا سارے ایک ٹیرس سا بنا ہوا ہے یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہ بیڈروم بزرگ کرتے ہیں سیم ٹائم ٹائل ہے جو کہ باقی فلورنگ پہ ہے دو پہ چار کی اور اچھے سائز کا بیڈروم ہے ایک ونڈو آپ کو ملتی ہے اور اس طرف یہ آپ کی بیڈ وال سوری میڈیا وال اوپر سیلنگ آپ دیکھیں اور ساتھ ہی آگے بڑھیں تو یہ آپ کا یہ وارڈروپ ساتھ ہی یہ آپ کا اٹیش واش روم ہے بشترین واش روم ساتھ وال ہنگ کا موڈ اس طرف یہ اس کا شاور ایڈیا اور یہ آپ کی وینٹی اب یہ دوسرا بیڈروم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے باہر نکلیں ساتھ ہی دو بیڈروم سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو ایک اس طرف اور سپیشیس بیڈروم یہ بھی سامنے وارڈروپ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ ایک آپ کو وینڈو نظر آ رہی ہے اس میں اور یہ آپ کی میڈیا وال ہے وڈن پینل سے بنی ہوئی نیچے ڈروز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس طرف یہ بیڈ وال ہے بیڈ اس طرف آئے گا اور یہاں پہ یہ وارڈروپ آپ دیکھ سکتے ہیں یو بی شیٹ کا اس میں استعمال کیا گیا ہے ساتھ میں اس طرف بڑھیں تو یہاں پہ ڈ ایج واشون ہے جس میں پروپر شاور کے اب ان کو سپریٹ رکھا ہوئے سپریٹ کیا گیا ہے اور سامنے آپ وینڈی دیکھ سکتے ہیں اس طرف یہ اس کا کموڈ ہے بہترین یہ آپ کی وائٹ وینڈی اور یہ آپ کا ایک شاور سسٹم مطلب اس کے ساتھ آپ کو ہینڈ شاور بھی ملتے ہیں اور گریہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے خوبصورت ٹائل سو ابھی تھرڈ بیڈروم وزٹ کرتے ہیں جو کیسکر کا آخری بیڈروم ہے ٹوٹل ایٹ بیڈروم سے ہیں یہ ساتھ ہی ملکل اور یہ خوبصورت اور بڑا کمرہ ہے دو بے چار کی فلورنگ کی ٹائل سیلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف اس کی یہ خوبصورت سی پوری وال کے اوپر میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے نیچے ڈراؤز آپ دیکھیں بہترین میڈیا وال ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے لڈیٹی لگے گی اور اس طرف یہ بیڈ آئے گا اور ساتھ میں ایک وینڈو یہاں پہ دی گئی ہے بالکنی ہے باہر بھی جا سکتے ہیں ساتھ میں یہ آپ کا یہ کچھ شیلز ہے اور اس طرف یہ آپ کے وارڈرو بھی ریا ہے اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سپیس ہے اور آپ کا اٹھائٹ واش ہوم ہے بہترین وینڈی سامنے ہیں اور اس طرف یہ آپ کا کموڈ ساتھ میں اس طرف پروپر سپریٹ شاور کیبن یہاں دیکھ سکتے ہیں بہترین گھر ہے ویڈز اور آپ کو ایٹ بیڈروم اس پہ ملتے ہیں سکس ہنڈرڈ سکسٹی سکس کے یارڈ کا یہ گھر ہے اور اسلام آباد سیکٹر ایف سیمن ون میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے فورٹی ٹو کروڑ سے اس گھر کی آسکنگ پرائس ہے اور روپ ٹاپ پہ بھی آپ کو میں لے کر جاتا ہوں روپ ٹاپ کے اوپر ایک سرونٹ کوارٹر ہے ویڈ اٹیش واش ہوم یہاں پہ اسٹیج سے ہم یہاں اس کے روپ ٹاپ پہ جاتے ہیں اور اس کی بیسمنٹ میں ہی اس کا سرونٹ کوارٹر بنایا گیا ہے روپ ٹاپ کے اوپر آپ کو یہ روپ ٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایک سرونٹ کوارٹر ہے اور بیسمنٹ میں بھی ہے یہ بڑا سا واتر ٹینک ہے اس کے ساتھ آپ ستیز دیکھ سکتے ہیں اوپر جانے کے لیے اور یہ دیکھیں بہترین یہ آپ کا روپ ٹاپ چپس کا استعمال کیا گیا ہے یہاں پہ سامنے مارگلہ ہیلز کا ویو بہترین مارگلہ کے نظارے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ایک انسان کو اور یہاں پہ یو فون کی بڑی سی بیلڈنگ بھی دیکھیں یہ یہاں پہ سٹنٹورس مال آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ بلکل پاس ہے اور بہترین لوکیشن پہ آپ کو یہ گھر ہے اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہوں تو کسی بھی ٹائم آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں بہت شکریہ تینک یو